ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں انٹریسٹنگ ویڈیو پر ریاکشن کرنے والا ہوں جس کا ٹائٹل ہے The Most Dangerous People of Pakistan چھوٹ اثر ٹائٹل ہے دیکھیں گے اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو چلو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں Let's start the video now السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گھنڈا ایسا ہے جس نے ایک ہزار لوگ بھیج کر ایک ایمینے کو اغوا کر لیا تھا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ویہای کے ایک گھنڈے نے پولیس ٹیشن میں گھس کر وہاں موجود تمام پولیس والوں کو مار دیا تھا اور کیا ہو اگر ایک کرمینل ملک کے وزیر اعلیٰ کو موت کی دھمکی دینا شروع کر دی ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک اور پاورفل کرمینلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن صداقت گجر دوستو صداقت افکالا گجر ایک کرمینل تھا جس کا تعلق پنجاب کی علاقے ویہاڑی سے تھا یہ خانی 1995 میں شروع ہوئی تھی جب 1995 میں صداقت کے والد نے پنجاب پولیس کے ایک ایس پی خورم کو اپنی دس مرلے زمین سیل کی تو اس ایس پی نے صداقت کے والد کو پیسے دینے کی بجائے ان پر فیک کیسز بنا کر جیل میں تشدد کر کے قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب صداقت کا چھوٹا بھائی اپنے باپ سے ملنے کے لیے جیل میں گیا تو ایس پی خورم نے اسے بھی قتل کر دیا اپنے بھائی اور والد کی بھائی کے بعد صداقت کے پولیس سے بدلہ لینے کے لیے جرم کا راستہ اختیار کر لیا دو سال کے اندر یہ بندہ صداقت سے کالا گجر بن گیا تھا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے اس پی خورم کے گھر میں گز کر اسے اور اس کی بھائیوں سب کو قتل کر دیا اس خطرناک جرت کے بعد گورمٹ نے اس کے سر پر پچاس لاکھ روپے کا انام رکھ دیا لیکن آپ بلیو نہیں کریں گی کہ پولیس سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے یہ بندہ اس پولیس سٹیشن میں گز گیا جہاں اس کے پاند اور بھائی کو قتل کیا گیا تھا اصل میں اس پی خورم کی علاوہ جو ایس ایچو اور پولیس والے موجود تھے وہ بھی اس کے باپ اور بھائی کے قاتل تھے اس لیے ان سب سے انتقام لینے کے لیے یہ بھرکہ پہن کر اسی دھانے میں گز گیا اور وہاں موجود ایس ایچو سمیت سارے پولیس والوں کو قتل کر دیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عبرت کے لیے اس نے ان پولیس والوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی باڈیز دھانے کے گیڑ کے ساتھ لڑکا دیں کہتے ہیں کہ 1998 تک اس نے بہت سے پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر بہت سے کرائم کیے لیکن کوئی اسے ٹیچ بھی نہیں کر سکا بہت خطرناک ہے بھائی اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا اینیوے جو بھی وہ اس دور میں ہر پولیس والے کے دل میں اس کا خوف ضرور ہوا کرتا تھا چودری نادر گجر دوستو نادر گجر اس وقت پاکستان کی سب سے خطرناک اور پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے اس کا تعلق قصور سے ہے یہ ہے ابھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس بندے کی کہانی تب شروع ہوئی جب اس نے ایک شخص سے آٹھ کنال زمین خریدی پر قصور کے ایم پی اے احمد خان نے اس زمین پر قبضہ کر لیا احمد خان زلے کا ایم پی اے تھا لیکن چودری نادر نے اس کے باوجود اس ایم پی اے کے ساتھ لوگوں کو دن دہارے اسی زمین کے اوپر قتل کر دیا اور صرف آدھے گھنٹے میں اپنی زمین واپس لے لی پر ایم پی اے نے اپنی پاور کا استعمال کر کے اسے جیل بجوا دیا اور نادر تین سال تک جیل میں رہا جب یہ جیل سے چھوٹا اور اپنی گاڑی میں گھر جا رہا تھا تو ایم پی اے احمد خان نے اس پر حملہ کروا دیا اس حملے میں نادر کے دو بھانجے قتل ہو گئے لیکن یہ بندہ اتنا انفلوینچل تھا کہ اس نے اپنے بھانجوں کے مرنے کے صرف چوبیز گھنٹوں کے بعد ایک ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لیا نون لی کا موجودہ ایم این اے تھا پر اس کے باوجود چودری نادر نے اسے اپنے گھر سے اٹھوا کر غائب کر دیا اور بعد میں اس کی لاش دوسرے شہر سے برامت ہوئی تھی لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی اس شخص کا کچھ نے یہ بگاڑ سکا یہ شخص آج بھی کھلے عام گھوم رہا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کسے ٹچ کر سکے آپ کو بتاتا چلوں کہ نادر پر چودہ سو سے بھی زیادہ کیسز درج تھے پر اس کے باوجود یہ کھلے عام پھیرتا تھا ایون اسے آبد باکسر اور نون لی کی فل سپورٹ حاصل ہے اور اب تو یہ کسی لیے ایک سلیبرٹی بن چکا ہے ارشد بھٹی دوستو ارشد بھٹی ایک پولیس انسپیکٹر تھا جس کا تعلق پنجاک کے علاقے شیخوپورا سے تھا یہ ایک ایماندار آفیسر تھا جو اپنی ڈیوٹی نپا رہا تھا لیکن دوزار ایک میں شیخوپورا کی ایمانے نے اس انسپیکٹر سے ایک قتل کے معاملے میں فیور مانگی اور ارشد نے غلط کام کرنے سے منع کر دیا اس پر غصہ ہو کر اس ایمانے نے انسپیکٹر ارشد کے بھائی کو اغوا کر لیا اور اسے شدید تشدد کر کے قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایمانے نے ارشد پر جوٹا الزام لگوا کر اسے بھی سسپینڈ کروا دیا ایون اس دوران بھائی کی موت کی وجہ سے ارشد کی بھابی بھی صدمے سے وفات پا گئی غلط کام نہیں کرو گے تو یہ انسپیکٹر کرمنل بننے پر مجبور ہو گیا اس نے پر پاس موجود سارے پیسو سے اسلاح خریدا اور اس ایمانے پر حملہ کر کے اس کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارشد نے خطرناک مجرموں کے ساتھ مل کر اس ایمانے کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا اور اسے بلکل ویسے ہی مارا جیسے اس کے بھائی کو مارا گیا تھا ان سب کے دوران ارشد کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشن کیے گئے لیکن اس میں کئی پولیس والے اپنی جان دھو بیٹھے آخر کار آج جی پنجاب نے انسپیکٹر ارشد کے سر پر دو کروڑ روپے کا انعام رکھ دیا ایک اور مزہ کی بات یہ ہے کہ جب یہ فرار تھا تو پنجاب گورمیٹ نے اس کی پروپٹی پر قبضہ کر لیا تھا سو اس نے اس وقت کے وزیر اعلی پرویس الہی کو فون کیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی یہ بندہ اس حد تک خطرنات بن چکا تھا کہ گورمیٹ بھی اس سے ڈر دی تھی ایون وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کے انکاؤنٹر کا حکم دیا تھا اور آخر کار ایک غدار کی وجہ سے پولیس باری تعداد میں اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے قتل کر دیا گیا ماجہ جٹ کے والد نے ملتان کے ایک ایسے چو کو اپنی چار اکڑ زمین بیچی اس پولیس والے نے وہ زمین تو لے لی لیکن پیسے ادا نہیں کی بلکہ اڑا اس کے والد پر فیک کیسز لگا کر اسے جیل میں ڈالا اور تشدد کر کے قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایسے چو نے اس قتل کا الزام بھی اس کے بیٹے یعنی ماجہ جٹ پر لگا کر اسے بھی جیل میں ڈال دیا دو سال تک جیل میں رہنے کے بعد کوٹ نے ثبوت نہ ملنے پر ماجہ جٹ کو آزاد کر دیا لیکن اس عرصے میں یہ ٹیچر سے ایک کرمنل بن چکا تھا جیل کے اندر اس نے مجرموں کے ساتھ دوستی کر لی اور باہر نکلتے ہی اس نے اس ایسے چو کو سریام روڈ پر آن ڈیوٹی قتل کر دیا اس قتل کے بعد اس ایسے چو کے بھائی نے پولیس کا سہارا لے کر ماجہ جٹ اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا لیکن جن لوگوں کے ساتھ ماجہ جٹ کی دوستی ہوئی تھی وہ بھی عام لوگ نہیں تھے بلکہ درجنوں پولیس آفیسرز نے جب ان لوگوں پر حملہ کیا تو انہوں نے گرنیٹس نکال لیے اور جب پولیس والوں پر بومز پوٹے تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے آپ بلیب نہیں کریں گے کہ ماجہ جٹ کو پکڑنے کے چکر میں آلموسٹ تیس پولیس والوں کی موت ہو گئی لیکن کوئی اس کا بال تک بانکہ نہیں کر سکا خیر آئی جی پنجاب نے اس کے سر پر ستر لاکھ کا انعام رکھ دیا اور پورے ملتان میں اس کے پوسٹرز لگوا دیئے آخر کار مخبری سے ماجہ جٹ کو گرفتار کر لیا گیا جب اسے گرفتار کیا گیا تو ڈی ایس پی نے اسے مارنا شروع کر دیا ماجہ جٹ کو اس دی ایس پی پر اتنا غصہ آیا کہ اس کے پاس موجود حوالدار سے بندوق چھینی اور ڈی ایس پی کو سب اس خامنے قتل کر دیا اس پر پوری پولیس فورس نے اس پر اوپن فائرنگ شروع کر دی اور سیگروں گولیاں منا کر اسے قتل کر دیا ایمیس کرمینل کی سٹوری اسی کو مار ڈالا مہر دلاور ارائین دوستو دلاور ایک ایسا شخص تھا جس نے چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہی جرم کا راستہ اختیار کر لیا تھا اس کا تعلق ملتان سے تھا اصل میں ملتان کی ایک سیاسی گروپ نے اس کے بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس کی فیملی نے ان پولیٹیشنز کو اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا تھا دلاور اس وقت چھوٹا تھا لیکن اس نے اس وقت پولیس میں جا کر ایف آئی آر درج کرمان کی کوشش کی پر پولیس والے ایم این اے اور ایم پی اے سے ملے ہوئے تھے اور اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد دلاور نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا اور ایون یہ اتنا ندر تھا کہ اس نے ڈی ایس پی کا گھر بھی لوٹ لیا اور چار پولیس والوں کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد دلاور نے اس ایم اے کا پتہ لگوایا جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا جب اس ایم اے کے بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو دلاور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اس پولیٹیشن اور اس کے بیٹے دونوں کو مار دیا اس واقعے کے بعد پورا ملتان اس سے ڈرنے لگا اور اس کا راج شروع ہو گیا ایون یہ بندہ ملتان میں بزنس کرنے والوں سے بتھا بھی وصول کرتا تھا اور تو اور جب ملتان کے ڈی پی او نے اسے منع کیا اور اسے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تو یہ گنز لے کر ڈی پی او آفس میں پہنچ گیا اور پولیس فورس کے سامنے ڈی پی او کو قتل کر دیا اصل میں اس نے اپنے جسم پر بم باندھا ہوا تھا تو ڈر سے کوئی بھی پولیس والا اس کے نزدیک نہیں آیا اور تو اور اس نے بم کی وجہ سے گیارہ پولیس والوں کو بھی کیڈ نیپ کر لیا تاکہ یہ وہاں سے سیفلی نکل سکے خیر اس انسیڈنٹ کے بعد پوری پنجاب پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے دلاور کو ڈھونڈ کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا بارحال جو بھی ہو کبھی کبھار حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ بھی خطرناک مجرم بننے پر مجموع ہو جاتا ہے اتنے خطرناک لوگ کہ پولیس والوں کو مار دیا پولیس جیل میں چلے گئے کچھ تو فلمی سین بنا دیا کہ بھائی کریم کرنے کے بعد نکاو کا پہن کر پر دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ہیں تو بہت خطرناک لوگ یہ اور ایک ٹیچر ایک پولیس والا اور ایک عام سا بندہ ایک بچہ جس کے بھائیوں کو مار دیا جن کے ساتھ ظلم ہوا جن کے ساتھ ذاتی ہوئی جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے وہی لوگ بنے ہیں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں جہاں قانون اپنا کام نہیں کرتا صحیح سے کمزور ہوتا ہے یا پھر وہ بس ایسے ہی کام چل رہا ہے اس سے اور وہ لوگوں کی نہیں سنتا جن کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے جو مجبور ہیں ان کی نہیں سنتا تو ایسے سین ہوتے ہیں پھر وہ کچھ نہ کچھ لوگ خود ہی کرنے لگتے ہیں لیکن ہاں ایسا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں کریمنل ایکٹیویٹی نہ کریں یہ آپ چاہیں آپ لوگ کے حساب سے دیکھیں آپ یا پھر آپ کسی بھی مذہب کے حساب سے دیکھیں آپ کو کریمنل بننے کے لیے کوئی بھی نہیں کہے گا مذہب ہی مر گئے باپ بیٹے سب کچھ ختم ہو گیا ان کے پاس کچھ نہیں بتا کوئی چارہ نہیں بچتا تو وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار میں مروں تو مروں لیکن اب میں ان سے بدلہ لوں گا تو وہ والا سین ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسے ہی کچھ کریمنل تھے ان کے پیچھے ایک آدھی تھا وہ جو امیر پارٹی تھی جو کریمنل ٹائپ کا مطلب لگ رہا تھا سننے میں اس کی سٹوری لیکن باقی تو ایسے لگ رہے تھے کہ مجبور تھے پولیس والا تھا ایک ٹیچر تھا کسی کی زمین ہڑپ لی تو اس طریقے سے کسی کے بھائیوں کو مار دیا تو اس طریقے سے بننے آپ کسی ایسے ہی ڈان کے ایریا میں رہتے ہو تو ضرور مجھے اپنی سٹوری کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یا پھر آپ مجھے انسٹا پر بھی بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو پر بائی